بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لئے مولا میر فرماتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں اللہ تمہیں ساٹھ ہزار عابد اور ساٹھ ہزار زاہد کے عمل کے مثل عجر و ثوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب والاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین اکرام ماہ مبارک رمضان بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ایسا مہینہ جس مہینہ کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ایسا عظیم مہینہ جس مہینہ کے بارے میں نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرح رخ کرو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں یہ فرمایا جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور فرماتے ہیں جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبائی کہتا ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے عظیم مہینہ ہے بابرکت مہینہ پروردگار نے ہمیں نصیب کیا ہم قیام و سیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کریں ماہ مبارک رمضان کی آٹھویں شب کی نماز بیان کرنے سے پہلے آٹھویں شب کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں پروردگار آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں اس دعا کے بعد مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ نماز جو آٹھویں شب کی نماز ہے جو کہ دو رکت نماز ہے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آٹھویں شب کی نماز دو رکت نماز ہے ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور سلام کے بعد ایک سو مرتبہ سبحان اللہ کے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ کے ہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑے گا یعنی دو رکعت نماز ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد سو مرتبہ یا ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ پڑے تو اس کے لئے مولا امیر فرماتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں تاکہ جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے جنہوں نے سعید ابن جبیر کو یہ حدیث بیان فرمائی نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آٹھوے دن اللہ تمہیں ساٹھ ہزار عابد اور ساٹھ ہزار زاہد کے عمل کے مثل عجر و ثوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان سے استفادہ کریں تاکہ یہ سواب ہمیں بھی نصیب ہو سکے ماہ مبارک رمضان کے آٹھ میں دن کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں اس دعا کو پڑھیں پروردگار آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ماہ مبارک رمضان سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ